اے زائقہ انڈیا کا نمسکار ترہ ترہ کے زائقوں کی تلاش میں اس وقت ہم امریکہ کے سین فرانسسکو شہر میں ہیں بہت خوبصورت شہر ہے آب و ہوای بھی بہت بڑیا ہے اور ہمیں یہاں صرف امریکن نہیں ملے ہمیں یہاں چین سے آئے ہوئے لوگ ملے ہیں جپان سے آئے ہوئے لوگ ملے ہیں انڈونیزیا فلیپین سے لوگ ملے ہیں بھارت کے بہت لوگ یہاں پر ہیں اور بھارتی زائقے بھی بہت ہیں برکلی یونیورسٹی بغل میں ہے وہاں پر بھی پوری دنیا سے لوگ آ کر پڑھتے ہیں اس شہر میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے بھارتی زائقے ہمارے انتظار کر رہے ہیں ہائی سان فرانسسکو سانی بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ مولک بھی ہیں اوریجنل بھی ہیں کچھ ہی دیکھتے ہیں کون کون سے زائقے ہی ہیں ہم اس وقت ایمبر ریسٹراؤ میں ہیں اور میرے صرف شیف ویٹل شیٹی ہے ویٹل کہاں سے ہیں آپ میں بانگلورس ہاں سے بانگلورس یہ دو ڈشیس کون سی ہیں بڑی دلچسپ لگ رہی ہیں یہ دو ڈشیس کون سی ہیں یہ دو ڈشیس کون سی ہیں اس کا نام پہ رکھا آپ پہ سٹفت زکینی بلاسوم ویٹل گوٹ چیز اور پیچ سالد یہ ہے زکینی یہ زکینی کی فلاورز ہے میں اس کا زائقہ آپ تک پہچاتا ہوں دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور اسے ہمیشہ مانے جاتا ہے کھانے کی پلیٹ یا تھالی میں جتنے زیادہ رنگ ہوں کھانا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے یہ تو کچھ سیلری نمہ لگ رہا ہے یہ میزونہ ہے میزونہ ready chow اور political خار BE Levi یہ ایک ہے ہے یہ نokہ یہ کہ ہے یہ عزیل جی یہ ہے کہیں گے یہ پçeاشا گے پہشہ کھانے زائے کے پر چھوٹے سے بری ہوتا ہے وہ ڈالا بہت اچھا بہت بڑی ہے ذائقہ اس کا ذائقہ کے علاوہ جو سامان اس میں ڈالا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کنو آم ہے پہلی کے پہ کھایا ہوں بہت بڑی ہے ذائقہ اور کہتے ہیں جی نیکس دو ڈیشز ہم آپ کے لئے آج ڈالا رہے وہ ہے ایک تو کالیفونین وائٹ بیسٹکا یہ یہاں کا لوکل مچھی ہے اچھا 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 مچھلی کا کمال زیادہ ہے جی مچھلی بہت اچھی ہے باس جی وائٹ بیس وائٹ بیس اچھا جی اس کے لیابا اچھا جی اس کے لیابا جی اس قُفتہ فرنٹیرрам اسی كل جدور ہے چیز第二 داروں من ملتے ہیں خرم بان کے دانیا دانیا ساتھ ملتے ہیں اور کسوری میتھی اور بلک پپکان پولڈر بہت بڑیا اگر مجھے آپ کو بتانا ہو کی ہاسلے محفل زائے کون کون سے ہیں پہلا نمبر پرنٹھر لیمچاپ کو جاتا ہے بہت بڑیا بہت امدہ لیمچاپ دوسرے نمبر پہ کنوہ تیسرے نمبر پہ کوفتے چوتھے نمبر پہ یہ سلاد پھر یہ مچھلی کبھی آپ کا سین فرنسکو آنا ہو ایمبر ریسٹورا میں ضرور آئیے شیف وٹل شیٹی کے زائے کے ان کا پلوت بٹھائیے ہمارا بہت اچھا تجربے رہا ہے ہمارا بہت سنیم درستوراں ہمارا بہت دیکھو سانیم ہم اگلغ لگ بھارتی ضائائے دیکھ رہے ہیں ہم بھارتی ضائائے دیکھ رہے ہیں ہم اندوستانی ضائائے دیکھ رہے ہیں ویسے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف چکن ٹکایا مسالہ کریز ہے ایسے ضائائے نہیں جو مشہور ہے کچھ ایسے ضائائے بھی ہیں جن کے ایک ہم سے کے مینو میں اتنی کی تھی کہ یہاں پر مشہور ہوں گے یہاں پر چارٹ کی ایک دکان ہے نام ہے چارٹ کیفے ہم دیکھیں گے کہ یہاں کی چارٹ کا ذائقہ کیسا اور کیا کیا ملتا ہے آئیے پردیسی کلیوں میں بھی سواد دیش کا چھایا چارٹ کیفے میں تب سے پہلے میں ہے بھیل پوری کا ذائقہ آپ تک پہنچا آیا سواد دیش کا چھایا سواد دیش کا چھایا سواد دیش کا چھایا سیر پوری زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ بڑیا ہو جاتی ہے اور پوری جو ہوتی ہے پاپڑی وہ توڑ کے ڈالنے کے بجائے اور سابوت ہوتی جیچے کہ بھیل پوری میں ہوتی ہے تو یہ اور بھی اصلی بھیل پوری کے نزدیک آ جاتی ہے لیکن پل ملا کر اچھا زائق ہے بڑیا اب میں آپ تک زاگہ پوچھاؤں گا آلو کی ٹککی اور چنے یہ کچھ ہی جگہ پر ہوتا ہے چنے دیے جاتے ہوں بڑیا آلو کی ٹککی میں اجوائن ہے اور ملے سے بکہ دکہ نہیں ہے سوچ سمجھ کے ڈالا گیا ہے اس کے زائے کے گوار بڑھانے کے لیے بہت بڑیا بہت امدازہ کاری ہے چنے بھی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اب میں آپ تک سموسی کی چاٹ کا زائقہ پوچھاتا ہوں سموسی کی چاٹ میں پہلی دے پہ کھا رہا ہوں اس پہ مجھے چنے دکھ رہے ہیں ہاری چٹنے دکھ رہی ہے دہی ہے سموسے کے ٹکڑے کر کے ڈالے گئے ہیں انوکھا زائقہ ہے لیکن کو ایسا نہیں ہے کہ اس کی شان میں کسیدے پڑھے جائے اس کی تعریف کر دی جائے بہت زیادہ ٹھیک تھا کہیں اگلا زائقہ پاپڑی چاٹ کا اور یہ پاپڑی چاٹ ایسی نہیں ہے جیسے پاپڑی کے اندر آلو وغیرہ بھر دیتے ہیں یہ فرسان ہے میرے کے بننے ہوئے ریبنز ہیں جس کی چاٹ بنائے گئی ہے اچھا زائقہ ہے بڑیا اور اب آخری زائقہ نمتی لسی کا ٹھیک ہے کھل ملا کر چاٹ کافے میں آلو کی ٹکی اور چنے پھر بھیل پوری اس کے بار پاپڑی چاٹ یہ بہت زائقہ ہے اور جب یہ ہندوستان سے باہر مل رہے ہوں ہماری کا مل رہا ہوں برکلی میں مل رہے ہوں تو اور بیچھے لگتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کون کون سے زائقہ ہمارے انتظار کریں یہ زائقہ اندیا کا ادیو اید ادیو اید ادیو اید موسیقی موسیقی